مبارک یا علیؑ مجید ادھوم امام حسن کے آنے کی مجید ادھوم امام حسن کے آنے کی اب میں جس مطا ہے اہلِ بیت سے بزارش کرنے جا رہا ہوں اس کے استقبال میں چار مصرے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دشمن حق کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں صدا دشمن حق کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں صدا اہلِ حق حق کے لیے کام جو کر جاتے ہیں اور ہر برس پندرہ رمضان کو کچھ لوگوں کے دل بھی بجھ جاتے ہیں چہرے بھی اتر جاتے ہیں دل بھی بجھ جاتے ہیں بھی اتر جاتے ہیں میں جزارش کر رہا ہوں آیان صلی اللہ علیہ وسلم اسے کی وہ تشریف لائیں اور مدھے مولا پر آیان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ سبھی کو ملادت امام حسن بہت بہت مبارک ہو چار مصرے سے اپنے سفر کی آگاس کرنا چاہتا ہوں سماس فرمائے گا جرات کہ علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی حبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی مرید ہو گئی مرید ہو گئی شپ بر کی زلفکار علی مرید ہو گئی شپores کی زلفکار علی ادائی دیکھی ہاں جب سے کلم چلانیں کی مرید ہو گئی شپر کی زلفکار علی ادائی دیکھی ہاں جب سے کلم چلانیں کی باوزہ不能 گرہ سلوات د撇ہ شیٹ بھی سماس فرمائے گا کہ ہر سمدکائے ناد میں جلوہ حسن کا ہے ہر سمدکائے ناد میں جلوہ حسن کا ہے قرآن کے لبوں میں کسیدہ حسن کا ہے را دکھا کائنان میں زہرہ کے دونوں لال پانی حسین دے تہتانہ حسن کا ہے پانی حسین دے تہتانہ حسن کا ہے کہ امام حسن آل اسلام کیا ہے دنیا نے ان سے کیا لیا کہ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی اکیل لیا وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی اکیل لیا علی کے لادلے بیٹے نے شام بالوں سے علی کے لادلے بیٹے نے شام بالوں سے غلم کی نوک بلے سے ہمیں کھیل لیا حسن کی صلح کا اگر واقع تم نے پڑھا ہوتا حسن کی صلح کا اگر واقع تم نے پڑھا ہوتا کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا حسن کی صلح کا اگر واقع تم نے پڑھا ہوتا کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا مدینے میں اگر عباس کو تلوار مل جاتی مدینے میں اگر عباس کو تلوار مل جاتی جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا مدینے حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا کتاب زندگی پر کربلا کا حشیہ ہوتا مدینے میں اگر عباس کو تلوار مل جاتی جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا ذرا سوچو وہ جو تاویز بازو پر تا قاسم کے ذرا سوچو وہ جو تاویز بازو پر تا قاسم کے اگر گازی کے بازو پر منہو ہوتا تو کیا ہوگا اگر غازی کے باز اوپر بنہا ہوتا تو کیا ہوتا قیامت تک ایک بکھاری بھی نہ ملتا زمین پر زمین پر ایک بکھاری بھی نہ ملتا قیامت تک اگر باگفدہ زہرہ کو تم نے دے دیا ہوتا حضن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا کتاب زندگی پہ کربلا کا حاشیہ ہوتا مدینہ میں اگر عباس کو تلوان مل جاتی مدینہ میں اگر عباس کو تلوان مل جاتی جنازے پر حضن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا ذرا سوچو وہ جو تعبید باز اوپردہ قاسم کے اگر غازی کے باز اوپر بنا ہوتا تو کیا ہوتا زمین پر ایک بکھاری بھی نہ ملتا قیامت تک اگر باگفدہ زہرہ کو تم نے دے دیا ہوتا یدید النحض بعد کربلا یہ سوچتا ہوگا یدید النحض بعد کربلا یہ سوچتا ہوگا اگر شبر کہیں شبیر بن جاتے تو کیا ہوتا اگر شبر کہیں شبیر بن جاتے تو کیا ہوتا کہ اس دن سے کربلا کے بہت 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 بہ سنگر علیؑ کا ذکر جو چہرے میں گرگئے گھڑ گئے shining لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے دونوں ہاتھوں کو بلن کر گئے بولنا رہا ہے دری بابا زبلن نارے سلوات سناہ سبتہ بیمبر سے جسے کام رہا سناہ سبتہ بیمبر سے جسے کام رہا حضرات میں بالکل نئے شیر پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نئے شیر نہیں پڑھے نہیں ہے سبازر میں کہا سناہ سبتہ بیمبر سے جسے کام رہا رہے حیات میں وہ شخص دیز کام رہا فقیرہ شام کے بیٹے سے کیا امید ہے وفا فقیرہ شام کے بیٹے سے کیا امید ہے وفا نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا آخری شیر آپ کی خدمتہ ناستنے جاؤں پاہلے میں نارے سلوات کندر حسین سے آکر نجات لے جائے کندر حسین سے آکر نجات لے جائے جنابِ حُر نہ بتایا ہے روزِ اشورہ جنابِ حُر نہ بتایا ہے روزِ اشورہ جو مر رہا ہے یہاں سے حیات لے جائے جنابِ حُر نہ بتایا ہے روزِ اشورہ جو مر رہا ہے یہاں سے حیات لے جائے یہ بات چچے کی گازی کے کٹ گائے بازو کسی میں دم نہیں آ کر سراد لے جائے